بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خالد سبزی والا ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل خالد بلوگ ٹی وی پہ کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں کے خیرے سوانگے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کے کرم سے تو آج یہ کا اپریل ہے دوہزار چوبیس اور پیر کا دن ہے آج دیکھتے ہیں کراچی سبزی منڈی میں کون کون سی چیزیں سستی ہوئی ہیں کون مہنگی ہیں سبزیاں تو مہنگی ہو چکی ہیں ابھی پہلے سے پہلے کی نسبتیاں رمضان ہے رمضان شریف میں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سبزیاں اتنی مہنگی کیوں ہو رہی ہیں مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے بھئی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں سستی ہیں اور کون سی مہنگی آلو پیاس ٹماتر ہر چیز کے میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا ٹماتر میں نے یہی سے لیے ان سے ہی میں ایک پیٹی اٹھا کے گا ہوں ابھی ٹماتر کے ٹھیک یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آلو پیاس کے بھی میں پیاس کے بارے میں بتاتا ہوں پیاس کیوں نہیں سستی ہو رہی ہے کیا وجہ ہے اور کیوں نہیں سستی ہو رہی ہے ویڈو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ لوگوں نے چینل ویڈیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈو اچھلے کے تو ویڈو کو لائک ضرور کرنا کمنٹس میں اپنی رائے کا ہے اور کمنٹس سیکشن میں آ کے مجھ سے کچھ بھی سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں کمنٹس کے ریپلائی میں لازمی کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں فارق ہوتا ہوں فارق ٹیم میں کمنٹس کے ریپلائی کر دیتا ہوں سب کو چلیے ویڈو کو آغاز کرتے ہیں ابھی ٹماتر جو ہے نا ٹماتر آج چھوڑا سا یہ چھوٹا والے ٹماتر اس میں کتنا بارہ ترے کلو ہوتا ہے چھوڑا چھوڑا پندر گلو ٹماتر اچھے یہ تھوڑا پندر گلو ٹماتر یہ والے اچھے اور یہ تھوڑا کڑا گئے ٹماتر ہمارے پاس ٹماتر پڑا تھا میں نے یہ والی پیٹی لیا ایک سی ہے پانچ سو روپے کی پیٹی ہے اور لب کبھلا کریا والے جو اینے چار روپے کی ہے یہ تھوڑا حل کا ٹماتر انیس سوڑا نشان والے چار سو روپے گئے اور آگے چل کے دیکھتے ہیں اور کراچی سفزی منڈی میں کون سی چیزیں سستی ہے بند کو بھی کسی در ہے لڑکے بند کو بھی اچھی والی بند کو بھی ایک سو بیس روپے کلو سے کم نہیں ہے منڈی کے اندر آج سو روپے اور ایک سو بیس روپے کلو بتا رہا ہے سو روپے کلو ہاں صحیح یہ بند کو بھی اچھی ہے اور یہ کھیرہ کسی در ہے چالیس روپے کھیرہ بھی چالیس روپے کلو اچھا والا کھیرہ تیس روپے کلو چالیس روپے کلو سے کم نہیں ہے حلکا والا تیس روپے مل جے گا یہ مٹر کیا تمدر ہے سیٹ رپے گلو رمضان رمضان میں سبزیں ہیں تو اتنی مہنگی ہیں کیا کریں یار لوکی اسی روپے گلو ہوگی یہ منٹی کے اندر لوکی دیکھیں لوکی اسی روپے گلو بینگن جو انہا چالیس روپے گلو مٹر جو انہا خیر مٹر تو اچھی والی ہے ایک سو تیس روپے گلو لیکن ہے ہری بھری مٹر صحیح ہے لوکی میں نے یہی سے لیے ایسی بھائی سے یہ دیکھیں یہ والی لوکی ہے اچھی والی لوکی تیسی روپے گلو کے سحب سے اور یہ بینگن کھس در یار بینگن یہ والے بینگن بھی آپ کو تیس روپے گلو مل جائے کر سہی Ốلے آپ کو بتا دھ compromised میں آپ کو وقت نے چرا ایساgementی ایساCI جنگہ ہر تریج مٹی کے اندر ایک سو بیس روپے گلو پڑکی دیریوںrices پر ایسا 600 روپے گلو ورکی سے ٹ 分ی اور کلو اور گی suficiente روپے گلو کے اندر منٹی کے اندر آہی سو بیسی سے کم نہیں ہے ایک سو بیسس او روپے میں نے لی نہیں ہے تو رمضان کوئی کھاتا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے بھی نہیں لی اور بند کو بھی لیے بند کو بھی دس سے لیے جائے سو روے گلو کے حساب سے دیئے بند کو بھی یہ والی بند کو بھی سامنے لکھئے ایک سو بیس کی بیلہ ہوئی ایک سو بیس روے گلو بتا رہا ہے نا میں نے سو روے گلو لیے ویسے خیر تو ابھی میرے کو یہی بندہ بولا تھا یار تو ریڈ زیادہ بہتا تھا میں نے بولا بھائی جو آپ کیمرے کے سامنے ریڈ کم کر دیتے ہو بیسے لینے آئے تو آپ لوگ بولتے ہو یہ اتنے اب میں نے آپ سے لے کیوں اس کو میں نے یاد دلائے میں نے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سبزے والا بھی اور یوٹے پر بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس سے کہا یار جو ریڈ ہوتے ہیں وہ پتا ہے مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ نا پھر کیمرے کے سامنے ریڈ کم بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب لینے آؤ نا پھر بولتے ہیں گی یہ کیمرے کے سامنے بس کیا کریں strate pitching آپ کیمرا کے سامنے تھوڑا سا ریڈ کمherے تسا تو کیمرے کے سامنے جے اس روپر کر لے اس کیمرا کا riots شرم تو وہ اسی روپر بتا لاکھتے ہو دن میں نے اس کیوں کی اپری بہتا ہے یاuelle gek今回 جو ریڈ ہے جو ریڈ ہے جو ریٹ ہے جو ریڈ ہے آپ کیسے ہو ایک سو بیس روپر کیلو تو اچھی روپہ ریڈ کمہ روپی آشت ہے jurela بھی ایک سو بیس روپر کیلو رمضی کیا ہے؟ فلونوی بھی مائن ورنہوں بھی مائن ورنہوں کا ب!​ ک Об کرHEN جانتے ہیں کہتے ہیں۔ مشکلوی میں ہلے رمضی کیا ہے۔ ورنہوں گہے ہیںISS شملہ میرچی میں بیورز دکھانوں آپ کو شملہ میرچی جوہن اچھی والی ایک سو بیس روپے کیلو سے کم نی ہے منٹی کے اندر سا یہ یہ والی جوہن خلال جوہن چھوٹی والی جوہن چالیس روپے کیلو کے ساتھ سے یہ والی چالیس روپے کیلو کے ساتھ سے یہ بہتے ہیں سامنے یہ تمہارا سیٹ ہے ڈی ویورز آگے چل کے دیکھتے ہوں اور کراچی سبزی منڈی میں کون سی چیزیں سستی ہیں اور کون سی مہنگی ہیں ویڈوینٹ تک دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ویورز کا اتنی سستی ہو چکی ہے پاپڑی سستی ہے صرف منڈی بھر لوکی بغیرہ تو مہنگی آتو رہی مہنگی ہے پاپڑی تیس روپے کلو رمضان ہے نا کوئی خاتہ نہیں ہے اس وجہ سے پاپڑی اس کو کہتے ہیں سیم پھلی بھی تیس روپے کلو انہوں نے دیا میرے سامنے ابھی پانچ کلو ٹھیک ہے تیس روپے کلو کے حساب سے اور چکندر آپ کو مل جائے گا چکندر سی روپے نوے روپے کلو بتا رہے ہیں سی روپے کلو مل جائے گا پاپڑی تیس روپے کلو دے دی انہوں نے اچھا بینگن بھی تیس روپے کلو تک مل جائے گا اگر زیادہ لوگ ہے تو یہ والا بینگن بھی دیکھیں کمانڈو بینگن یہ چالیس روپے کلو اس کے اوپر تھوڑے سے کانٹے لگے گا ہوتا ہے سیئے اچھا بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کیمرے کے سامنے کمریٹ بتاتے ہیں جب لینے جاؤں نا پھر زیادہ کر دیتے ہیں تو کریلا سو روپے ایک سو بیس روپے کلو چل رہے ہیں یہ مارو کدو کیسے تیرے سیٹ؟ ایک سو بیس روپے کلو ہے مارو کدو ایک سو بیس روپے کلو بھی بھی بس کرسکس میں چلتے ہیں یہ مارو کامیون ہے اچھا اللہ آپ کا بلک رہی ہے میٹھا کا دو ہے میٹھا کا جو یہ بھی ساتھ ساتی روپے بچاس روپے صوتے کلو کے ساپ صاف آپ کو کم کی سلی جائے یہ سارا مٹھا زیادہ دور کا بینگی بھائی بانکو بھی آج مینگ ہے بانکو بھی بیور اچھی والی بانکو بھی جو نہ بیلے والی وہ ایک سو بیس سو روپے کلو میں نے خود سو روپے گلو لیے جو ہلکی والی بند کو بیکار والی وہ اسی روپے گلو بھی مل جائے گی اچھی والی سو روپے سے کم نہیں ہے منڈی کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ ہے شکر گنڈی جو ہے شکر گنڈی بھی آپ کو اسی روپے گلو بھی مل جائے گی آگے درگرسن کے ریٹ لے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے لوکی لیے ایک جگہ سے یہ ہے لوکی اس نے مجھے دیا ستر روپے گلو کے ساتھ جب کیمرے کے سامنے میں اسے پوچھ رہا ہوں تو جب میں ویڈیو بنانے یہاں تو مجھے پچاس روپے گلو میں نے بلا بھی تو تنہیں مجھے ستر روپے گلو دیا پھر کہنے لگا یا بس کیمرے کے سامنے ہم لوگ کم بتا دیتے ہیں میں نے بولا اللہ کے بندے ریٹ جو ہوتا ہے وہ ارجینل ریٹ بتا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا یہ آگے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ سارے نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بننے لگ جاتے ہیں یہ دس روپے کیلو یہ بیس روپے کیلو ہے مطلب جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنے چکر میں ہوتے ہیں بھی ہمارے ویڈیو میں فیموس ہو جائیں یہ وہ ہے چیزیں ان کو سمجھانا ہی پڑتی ہیں کیا کریں بولتے ہیں آپ کی ہم ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں بھی اللہ کے بندے ویڈیو تو آپ لوگ دیکھتے رہتا آپ کو پتا تو ہے کہ میں یہ جو ریٹ ہوتے ہیں ارجینل میں وہ ریٹ بتاتا ہوں سی اپنی طرف سے ڈالتا ہی نیو ریٹ میں آپ سے پہلے ریٹ چیزیں لیتا ہوں بعد میں آگے میں ویڈیو بناتا ہوں جا میری ویورز آج ڈائیسو روپے کیلو 300 روپے دوسرے والا نیو جو وہ ساڑھے 300 روپے کے لئے ارجینل میں آپ کو دکھا تو آگے میں آپ کو پریز بتا دیو پر دھری پیاس سو روپے کیلو کے ساپس ہیں ملدی میں سو روپے کیلو ٹھیک ہے اچھا دھنیا پودینہ میں آپ کو بتا تو دھنیا جوہاں آج سمجھیں گے کبھی منٹی ائر کراچھی کی منٹی کبھی اوپر کبھی نہیں چاہا چھے 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 روپے کی گھڑی پھر دوبارہ کل تین چار روپے کی اوپر ڈھدین کے ساتھ ش운� ہو گیا Dracula امین آگیے 1972 40 دنیا پدھینا 2050 ڈیوڑ کی گھڑی دے رہے ہیں других 50 روی کے بھی بیırdے کو اللہ rod Joe کرتے ہیں آپ کو آدمی ہیں جیسا کتنی گھڈن کے بھی بیچ رہے ہیں ہم لوگ ڈیوڑی ایڈارہ پورا بھی تو یہ میں تھی کسی بھی کچھ بھی مستگی高ی ہری پیاز بھی سو روپے گلو کے ساپ سے ہلتی ہے نا سیٹھ ہلتی جوانا ہلتی دو سو روپے گلو کے ساپ سے ہلتی دو سو روپے گلو یہ ادرک جوانا ادرک ادرک کیا زمدر ہے سیٹھ بتانا رہے بتانا پانچ سو روپے گلو یہ لسن دیسی والا دائی سو روپے گلو اور چینہ موٹا چینہ موٹا رس امہ الشروع ہیں خ 1961 500 رس امہ الشروع ہیں اوہ الشروع ہیں انہیں میں نے نماغے جوانا کیا ساتھ ما آئند سو روپے گلو آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن دوبارہ میں بار بار اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ ارمنڈی بھی ہر کسی اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں آپ لوگ پھر یہاں پہ آتا ہوں نا پتہ ہے کہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں خالد بھائی ہم لوگ وہاں یہ والے ہوتے ہیں دیسی ادھرگ بیواز میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں رو یہ پانچ سر روپے کلو اس میں جڑ ہوتی ہے تھوڑی یہ دیسی ادھرگ ہے دوسری والی جو ہوتے ہیں دھلیوی وہ والی دوسری ادھرگ ہوتی ہے یہ والی دیسی ہے تو رمضان ہے رمضانوں میں یہ حال ہے اتنی سبزیں ہیں کہ اگر رمضان نہیں ہوتا تو آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کتنی سبزیں ہیں یہ بینگن چالیس پچاس روپے کلو منڈی میں ہے جیسے گاجر گاجر بھی اپسیزن ہو گئے مل رہا ہے یہ دوسری ادھلیو توانتی ہے یہ چینہ ادھرگ ہے ٹھیک ہے کPre Ok روپے کے لئے machen Title les an 23 vag景 300 ھرپے کے لئے 350 روپے کے لئے مرچی کو مشکلہ دیتا ہے 120 ھرپے کل 카� атتا ہے جو trabaje sud Medin 120 ڈھرپے کل ٹھیک ہے کنیس کے practicing 200いる یہ نیچ ٹھیک ہے دیکھے سر مرچ جو 100 ڈھرپے روڈ میرچ گئی دیکھئے ہیں سبزی منٹ اتنی بڑی سبزی انٹی موسیقی بہترین ہے گوٹی سیکھٹوٹی سکتے ہیں چھے روبی قیلے دیکھ سا مدندہ تیسے روبی قلو کے ساتھ سے پلک تیسے روپے قلوب مولی میتر نہیں ہے مجھے کہیں پر مولی تیسے روپے سوری پلک تیسے روپے کیلو اچھی والی پلک دے رہے ہیں والکی والی بیکار والی پلک بچیس روپے کیلو بھی مل رہی ہے بیس پچیس روپے liability کیڑے والی پالا گیا بھٹا جو ہے نا بھٹا بیوز آج پچاس روپے کلو منڈی کے اندر دو ہزار روپے منڈ پچاس روپے کلو کے ساپ سے درے پچاس روپے کلو بتایا بھٹا دیکھو بھٹے والے بھائی کمنٹس کر دیا کرو آپ کے لئے میں نے بھٹا ڈھونڈ کے بنا لیا ابھیڈو ٹھیک ہے تو یہ نیمو جو نا یہ چھوٹا اور نیمو تین سو روپے کلو دیسی نیمو یہ بھی دیسی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیا کریں کافی لوگ جو رہاں فون کر کے پوچھ رہے ہوتے خالد بھے منڈی کی ٹیمنگ بتائیں یہ بتائیں وہ بتائیں کمنٹس میں مجھے پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہوں سارے کمنٹس جتنے بھی آتے میں کوشش کرتا ہوں سب کلو میں ریپلائی کر دیتا ہوں جیسے ہی میں فارق ہوتا ہوں رات کے ٹیم کسی بھی ٹیم تو میں کمنٹس کو ریپلائی لازمی کا دوار کسی ہے ٹھیک ہے آلو اور پیاس کی میں اپ ڈیٹ ڈالوں کا ویڈیو اینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آلو جو ہے نا بڑا والا آلو جو 45-4545 ربے گلو منڈی کے اندر کھلا دی رہے ہیں کھلا آلو جو بیچ رہے ہیں ماشاہور ٹھیک ہے بوری میں بیسے آپ بوری لوگیں تو 16 ربے من پڑے گا اور کھلا جو ہے نا سستہ ہے کھلا پچاس ربے گلو بوری میں آپ کو سستہ پڑھ جائے گا 16 ربے من یہ والی پیاس دیکھیں آپ 190 ربے 192 ربے گلو بتا رہے ہیں ٹماٹر دکھا رہا ہوں میں ویورز آپ کو ٹماٹر دیکھیں یہ بڑا بڑا ٹماٹر ہے یہ ٹماٹر بھی آج 800 ربے کی ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو ربے کی بیٹی ہے منڈی کے ادر جو حلی کا والے ٹماٹر ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھ سو ربے گئے کل ٹماٹر ہماری سو ربے کا دو گلو بھی بک رہا تھا منڈی ہے بھئی کبھی اوپر کبھی نیچے پیاس پیاس میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھی بس بس ویڈیو پھر اینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والی پیاس یقین کرو کہ آپ میں نے 170 ربے گلو مانگی ہے نہیں دی یہ والی پیاس اب یہ آپ اندازہ کرنے خود یہ 170 ربے گلو میں نے پیاس مانگی ہے ان سے ساری کی ساری ہے جتنی پڑی ہوئی نا 180 سے کام بول رہا ہے تو بس کیا کریں یار یہ حالات ہیں دیکھیں یہ پیاس 170 180 ربے گلو منڈی گندر ہے ہم لوگ باہر 200 ربے گلو بیچ رہے تھے 220 200 ربے گلو تو آلو جو ہے نا آلو آپ کو سولہ سو سترہ سو ربے مل جائے گا بوری گندر ویسے کھلا لوگ ہے پینتالیس ربے گلو پڑے گا کھلا لوگ ہے پینتالیس ربے گلو ٹھیک ہے اور یہ ما شکروں گریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں آڈت میں جاؤ گے تھوڑا اور سستہ مل سکتے اور پیاز آگے ایرانی پیاز رکھا ہے وہ دکھاتا ہوں یہ ایرانی پیاز بیورد ہے ایرانی پیاز جو انہیں 150 ربے گلو منڈی گندر 150 160 ربے 50 ربے گلو یہ بڑی بڑی پیاز ہوتی ہے صحیح زیادہ تر ہوتل والوں کے لیے اس کے لیے کام آتی ہے پیکوان سینٹر میں اور ہوتل والے لے سکتے ہیں اس کو تو گھر میں اتنی خاص کام نہیں آتی اب اتنی بڑی پیاز 150 ربے گلو آدھا گلو کی ایک ایک پوک یہ پیاز ہے ایک کلو میں چار چڑھیں گے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی زیادہ پیڑی ہوتی ٹھیک ہے دوسری والی پاکستانی پیاز جو یہ چھوٹی ہے تو 180 ربے 90 ہے 200 ربے گلو تک بھی منڈی کے اندر پیاز ہے 200 ربے گلو تک بھی لالوالو آپ کو 50 65 ربے گلو مل جائے گا بس اس کے ساتھ میں ویڈیو یہی پر انڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے خالی سبزی والی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا لگنا دعا میں یاد رکنا اور جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اپنے میں رہے اپنے کے ساتھ رہے اس دعا کے ساتھ پاکستان زندہ باد اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا لگنا